میں بتاہیے رہا تھا مذہب ابو حلیفہ اور منظر بلونا مذہب ابو حلیفہ منظر منظر حصول اللہ ارے کوفہ ہمارا راستہ ہے مدینہ ہماری منظر ہے ہم تو مدینے والے ہیں تو یہ کس نے کہا مدینے والے نہیں ایر مقلد ایک نوجوان کو دھوکہ دے رہا تھا اور یہ ان حنفیوں کو دیکھو آل و سنب کو دھوکو ہم تو مدینے کی بات کرتے ہیں اور یہ تو کوفہ کی بات کرتے ہیں میں نے کہا نانا تُو نے چھوڑ بولا ہے ہم بات مدینہ کی کرتے ہیں لیکن بایا کوفہ مدینہ کی بات کرتے ہیں کیا جی بایا کوفہ تم مدینہ کی بات کیوں کرتے ہو میں نے کہا میں نہیں کہتا یہ تو میرے نبی نے کہا ہے کہتا ہے نبی نے اعلان فرمایا میں نے کہا جی ہاں حضور نے اعلان فرمایا مجھے شہر علم کہتے ہیں علی شہر علم کا دروازہ ہے شہر علم مدینہ ہے شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے اور شہر میں جانے کے لئے تیری مسجد کا امام اعلان کرتا ہے میں صفحے ابل میں با جماعت نماز پڑھو حجر بڑا ملتا ہے نمازی دو قسم کے ہیں ایک نمازی دروازہ پھلان کے صفحے ابل میں گیا ہے ایک نمازی دروازے سے گزر کے صفحے ابل میں گیا ہے دونوں کے دو صفحے ابل میں جو دروازے سے گزر کر جائے اسے پہ عدب کہتے ہیں دروازہ پھلان کر جائے اسے پہ عدب کہتے ہیں میرے پیغمبر نے اعلان کیا محمد شہر علم ہے علی شہر علم کا دروازہ ہے شہر علم مدینہ میں دروازہ کوفہ میں کوفہ پھلان کے جائے بے عدب ہے کوفہ سے گزر کے جائے